وادی میں دو دنوں کے اندر تین زوردار جٹکیں محسوس کیے گئے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ کل رات جب ایک زوردار زلزلہ ہوا یعنی کہ اس کی شدت جو ہے وہ تین اشاریہ نو جو ہے وہ دیکھی گئی جو کل جو کل رات دیر گئے جب زلزلہ یہاں پر آیا ایک مرتبہ پھر وادی کشمیر جو ہے وہ لرز اٹھا چونکہ لوگ خوفی حراس کا شکار ہوئے اور چونکہ دو دنوں کے اندر یہ تیسرا ایسا بڑا زلزلہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے اگر ہم ٹوزڈے مارننگ کی بات کریں تو ٹوزڈے مارننگ میں بھی اس طرح کے دو زلزلے یک کے بعد دیگرے دیکھنے کو ملے پہلا ٹوزڈے کے دن مارننگ کو یعنی کہ ٹوزڈے مارننگ کو یہ زلزلہ جو ہے پہلا زلزلہ جب دیکھا گیا تو ریکٹر سکیر پر چار اشاریہ آٹھ وہ چھ بج کر پنتالیس منٹ پر ہوا اس کے بعد جب دوسرا زلزلہ آیا سات منٹ کے بعد ہی جس کی شدت جو ہے وہ چار اشاریہ نو دیکھی گئی یعنی کہ یہ دو بڑے زلزلے جو کشمیر میں آئے وہ یک کے بعد دیگرے آئے اور شدت جو ہے پہلے زلزلے کی چار اشاریہ آٹھ اور جو دوسرا زلزلہ پیش آیا وہ زلزلہ اس زلزلے کی شدت جو ہے وہ چار اشاریہ نو محسوس کی گئی اس کے بعد کل رات جی ہاں کل رات دیر گئے دس بج کر بائیس منٹ پر ایک مرتبہ پھر ایک اور زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی شدت جو ہے وہ تین اشاریہ نو محسوس کی گئی جی ہاں تین اشاریہ نو زلزلے کی شدت محسوس کی گئی اور بتا یہ جارہا ہے کہ اپی سنٹر جو ہے ایک مرتبہ پھر بارہ ملا ہی ہے یعنی کہ تین دنوں کے دو دنوں کے اندر یہ تیسرا زلزلہ جو ہے اس نے کہیں کہیں لوگوں کو کھوپ و حراس میں مبتلا کیا حالانکہ کل رات دیر گئے جس طرح زلزلہ آیا بچے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ ڈینر کر رہے تھے کچھ لوگ عشاء نماز کی بعد گھر واپس آئے تھے اور کچھ لوگ ٹی وی یا موبائل پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا ٹائم گزار رہے تھے لیکن اچانک جو جولٹ محسوس کیا جو کیونکہ لوگ پہلے اسے کھو کھوپ و حراس تھا اور اس کھوپ و حراس کی وجہ سے لوگ محفوظ مقامات کی طرف باگنے لگے اور چونکہ اگر ہم جو پہلا پہلا زلزلہ جب آیا ٹوزڈے کی دن جو دو زلزلے آئے اس نے کہیں نے کہیں کشمیر میں ایک کھوپ و حراس پیدا کیا کیونکہ ایک کی موت اس دن واقع ہو چکی سنبل بانڈی پورا کی ایک خاتون جس کی عمر پنتی سال ہے رفیقہ اس کا نام ہے الیکٹک شوق کی وجہ سے وہ مر گئی حالانکہ زلزلے کی بتا جاتا ہے کہ جب اس کی موت وا واقع ہوئی تو زلزلے کی وجہ سے ہی اس کی موت واقع ہو چکے جو الیکٹک شوق اسے لگ گیا وہ زلزلے کی وجہ سے ہی لگ گیا یعنی کہ کہیں نے کہیں جو پہلا زلزلہ جب ٹوزڈے کے مارننگ میں آیا اس میں سے دو ایک کے بعد دیگری زلزلے آئے اس نے کشمیر میں خاص طور پر نورت کشمیر کو بہت زیادہ نقصان کیا اگر ہم نقصان کی بات کریں تو رفی آباد کریری بونیار اور کازی آباد یہ تین ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کے مکانات جو ہیں ان کو ب مورا ملا اقبال کالنی کی مجزد شریبی اس کی زد میں آئی یعنی کہیں نے کہیں جو ٹوزڈے مارننگ کو یہ کے بعد دو زلزلے آئے اور ایک کی شدت چار اشاریہ آٹھ جو دوسرا زلزلہ سات منٹ کے بعد ٹھیک سات منٹ کے بعد پیش آیا اس زلزلے کی شدت جو ہے وہ چار اشاریہ نو محسوس کی گئی یعنی کہ اسی وقت لوگوں نے یہ اندازہ لگایا تھا مارننگ کے وقت کی شاید اس زلزلے کی وجہ سے بہت زدہ نقصان ہوا ہوگا اگرچہ ایک ہی کی جان چ چلی گئی ہے اس زلزلے میں جو دو دن پہلے آیا لیکن آج کی اگر ہم بات کریں جو آج رات یعنی کہ کل رات جو زلزلہ پیش آیا دس بج کر بائیس منٹ پر اس زلزلے کی وجہ سے اگرچہ ابھی تک کوئی اطلاعات محصول نہیں ہوئی مالی یا جانی نقصان کی لیکن جو زلزلہ تھا اگرچہ اس کی شدت کم دیکھی گئی کم محسوس کی گئی لیکن نقصان کی اگر ہم بات کریں نقصان ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اطلاعات محصول نہیں ہوئی آیا جو ک بارہ ملا کا ہی بتایا جا رہا ہے لوگ اب کھوپو حراس میں جو نورت کشمیر میں اس میں اب کیواز ہے اور کیوریزٹی ہے کہ آیا یہ زلزلہ جو ہے اس کا اپی سنٹر بارہ ملا ہی کیوں ہے لوگ اب یہی سوچ رہے ہیں اور لوگ اسی اسی سوچ میں مبتلا ہے کہ جب بھی آئے دنوں کی بات کریں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح کا زلزلہ پیش آیا اور جس طرح کے جالٹس دیکھنے کو ملے جنہوں نے کہی نے کہی نے کہی کشمیر کو کھوپو حراس میں مبتلا کر دیا خاص طور پر نورت کشمیر کو نورت کشمیر اب اب اسی سوچ میں ہے کہ اگر اپی سنٹر یہ بارہ ملا ہی اس کا اپی سنٹر کیوں بنا ہوا ہے چونکہ نورت کشمیر کو زیادہ نقصان ہوا ہے اور جب یہ زلزلہ آتا ہے تو نورت کشمیر میں ہی اس کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے اور جب جولٹ لگتا ہے تو نورت کشمیر کے لوگ ہی اس جولٹ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پھر کھوپو حراس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ابھی بھی لوگوں میں کھوپو حراس ہے ابھی بھی لوگوں میں کیوریزٹی ہے یہ زلزلے جب بھی آتے ہیں اس کا اپی سنٹر نورت کشمیر میں بارہ ملا ہی کیوں ہے بیر کے اب دیکھنا ہی ہوگا کیونکہ اب اس کے بارے میں آپ ایکسپرٹس بھی اب اپنی رائے دیں گے اور جو سیسیمالجسٹ ہے وہ بھی اس حوالے سے اب اپنا فیڈ بیک دیکھیں گے کہ آیا یہ اپی سنٹر جو ہے یہ بارہ ملا میں ہی کیوں ہے اور اب اس کے حوالے سے اب اور بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کے پاس پہنچاتے رہیں گے فیلحال اپ ڈیٹ ہی ہے کہ کل رات دیر گئے دس بج کر بائیس منٹ پر جو زلزلہ پیش آیا اس کی شدت جو ہے وہ تین اشاریہ نو محسوس کی گئی اگرچہ ابھی تک کسی کے مالی یا جانی نقصان کی کوئی کسی علاقے سے کوئی اطلاعات محصول نہیں ہوئی پھر بھی ہم فیڈ بیک لینے کی کوش کر رہے ہیں کل رات ہم نے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیا تھا اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے ہم نے لوگوں سے بھی یہی کہا کہ اگر آپ ہمیں بڑا راست اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے علاقے کی کا حال آوال ہم تک پہنچائے گا ہمیں آگاہ کیجئے گا کہ آپ کے علاقے میں اس وقت کیا صورتحال بنی ہوئی ہے رات کا وقت تھا لوگ محفوظ مقامات کی طرف بھاگنے لگے کچھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ آدھے لوگ ڈنر لے رہے تھے بچے سو رہے تھے اور لوگ آہ مجیدوں سے آ کر عشاء نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں یا تو ٹیلی ویزن دیکھ رہے تھے یا موبائل کے ساتھ بیزی تھے بہر کے مسلوپیات بہت تھی کل رات دیر گئے دس بج کر بائیس منٹ پر جو آہ زلزلہ ایک مرتبہ پھر آئے یعنی کہ دو دنوں کے اندر یکے بہت دگرے زلزلے جو ہیں انہوں نے نارت کشمیر کو اگر ہم پورے کشمیر کی بات کرے تو پورے کشمیر کو ہلا کے رکھ دیا ہے نارت کشمیر اس میں سب سے زیادہ انوالو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اپی سنٹر جو ہیں وہ نارت کشمیر کے بارہ ملا میں ہی اس کا اپی سنٹر بتایا جاتا ہے اب آہ گور طلب بات یہ ہے کہ جو سیسما لجسٹ ہیں اب وہ اب یہ آہ اس کی اس چیز کے حوالے سے اس زلزلے کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دیں گے کیونکہ آہ اب لوگ جو ہیں وہ آئے دن اب خوف حراس میں ممتلا ہو رہے ہیں کیونکہ کل سے جو ریمورس گردش کر رہی تھی کل آہ سوشل میڈیا پر آہ کچھ دو تین آہ پیجز نے یہ نیوز آہ ضرور چلائی تھی کہ اور بھی جالٹس لگنے والے ہیں یا اور بھی زلزلہ ہونے والا ہے بہرکپ اس کی تردید ہو چکی ہے لیکن اب ایکسپرٹس اپنی رائے دیں گے جس سے یہ پتا چلے گا کہ اس کا اپی سنٹر جو بارہ ملا میں ہے اب یہ آہ کہاں پر ہے کون سی جگہ پر ہے تو یہ زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں بہرکپ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے چونکہ اب سیاسی ماحول بھی جمہو کشمیر میں گرم ہے آہ اور کچھ ڈیولوپنٹس آج بھی دیکھنے کو ملیں گے اسی حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ضرور دن پر آپ کے ساتھ بنے رہیں گے چونکہ راہول گاندی جو ہے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں کشمیر میں ہیں اور مختلف سیاسی پارٹنگ کے ساتھ آج ان کے آج وہ ان سے ملاقی ہوں گے کل رات دیر گئے آہ راہول گاندی جو ہیں وہ آہ آہ لالچوک میں آہ دیکھنے کو ملے احدوز ہوتل میں انہوں نے آہ دینر کیا اور پھر آہ لالچوک کے آہ لالچوک کی گلیوں میں وہ دکھائی دیئے جوانوں کا جو شکھر ہو زیادہ دیکھنے کو ملا راہول گاندی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اور کشمیری نو جوانوں کے ساتھ کل رات دیر گئے آئیس کریم کا بھی مزہ لیا اب دیکھنا یہ ہوگا چونکہ اب دیکھنے کو ملے گی کیا راہول گاندی کے آہ ہوتے ہوئے اب جتنے بھی یہاں کے سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے اپنی پارٹی آہ سے وہ مصطفی ہوئے ہیں اب وہ کیا آج راہول گاندی کے سامنے وہ آہ کانگریس جوان کر سکتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم آپ کو دن بار اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور آہ جو کچھ بھی آج آہ سیاسی آہ ماحول کو لے کر جو کچھ بھی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آئے گا آپ تک ضرور پہنچائیں گے ہمارے ساتھ بری رہیے اور دیکھتے رہے کشمیر پیٹری